اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہترم ناظرین ہمارے اس پروگرام سیرت صحابہ میں ایک بار فیر آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین آج اس شخصیت کے بارے میں ہم آپ کے سامنے کچھ بتانا چاہیں گے ان کا نام ہے حضرت ابو طلح انصاری رضی اللہ تعالیٰ ناظرین انسانی زندگی میں میاں اور بیوی کا رشتہ بہت نازک ہے شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا لیکن کیا ایک بیوی اپنے شوہر کا ایمان اور عقیدہ بدل سکتی ہے کیا ایک بیوی اپنے شوہر کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر سکتی ہے ناظرین کرام حضرت ابو طلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے حضرت ابو طلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا حضرت انص بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت ام سلیم کے پاس ام سلیم بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی ذہین خاتون تھی ام سلیم نے ابو طلح سے شادی کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں اور تم مشرق ہو اور ایک مسلمان عورت کی ایک مشرق مرد کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی ناظرین کرام حضرت ابو طلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام سلیم کو بھاری بھرکم مہر دینے کا بھی وعدہ کیا بھاری بھرکم مہر کی پیشکش کی لیکن اس عورت کا ایمان دیکھئے اور اس عورت کا اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں دیکھئے کہ اس نے بڑے سے بڑے مہر کو لینے سے انکار کر دیا اور اس نے ابو طلح سے کہا کہ میرے ساتھ اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو تو ایک ہی صورت ہے میں اللہ کی عبادت کرتی ہوں اور تم کئی معبودوں کی عبادت کرتے ہو میں موحد ہوں تم مشرق ہو موحد خاتون کی مشرق مرد کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی ہاں اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں تم سے شادی کرنے کے لئے تیار ہوں اور مجھے کوئی مہر نہیں چاہیے تم اسلام قبول کر لو یہی میرا مہر ہے ناظرین کرام حضرت ابو طلح انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام سلیم کے کہنے پر ان کی دعوت و تبلیغ کی وجہ سے حضرت ابو طلح انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں اور پھر ام سلیم ان کے ساتھ نکاح کرتی ہیں اور یہ نکاح بغیر کسی مہر کے ہوتا ہے اس نکاح کا مہر حضرت ابو طلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا ہے ناظرین اکرام کیا آپ نے دنیا میں اس سے زیادہ مقدس کوئی نکاح دیکھا ہے جس نکاح کا مہر اسلام قبول کرنا ہو میں سمجھتا ہوں کہ ام سلیم سے زیادہ خوش نصیب کوئی عورت دنیا میں نہیں ہوگی جن کے مہر میں ان کے شوہر کا اسلام قبول کرنا ہو اس طریقے سے حضرت ابو طلح اور حضرت ام سلیم کی شادی ہو جاتی ہے یہ ام سلیم کون ہیں آئیے ان کا مقام کیا ہے اور ان کا مرتبہ کیا ہے ایک حدیث پاک سے ہم ان کے مقام اور مرتبے کا اندازہ لگاتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں مخاری شریف کی حدیثیں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جنت میں رومیسہ کو بعض روایات میں رومیسہ کا لفظ آیا ہے یہ رومیسہ یا غومیسہ کون ہیں یہ ام سلیم کا اصل نام ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیسہ کو ام سلیم کو جنت میں دیکھا جب بیوی جنتی مل جائے اللہ اکبر تو شوہر کی خوشنصیبی کا کیا کہنا ناظرین اکرام حضرت ابو طلح ایک جنتی خاتون کے شوہر ہیں حضرت ابو طلح رضی اللہ تعالیٰ نے ان ستر صحابے کرام میں شامل ہیں جنہوں نے انسار میں سے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ستر صحابہ ایمان لائے ان ستر انساری صحابہ میں حضرت ابو طلح انساری رضی اللہ تعالیٰ نے بھی شامل ہیں ناظرین اکرام حضرت ابو طلح رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے ان کی بیوی ام سلیم کے پیٹ سے جس کا نام ابو عمیر ہے یہ بچہ کچھ دنوں تک رہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے ساتھ ہنسی مزاق بھی کرتے ہیں لیکن کچھ دنوں کے بعد حضرت ابو طلح ایک مرتبہ سفر میں جاتے ہیں اور ان کا یہ بچہ فوت ہو جاتا ہے ان کے اس بچے کا انتقال ہو جاتا ہے میں اپنی خاص طور سے مہترم ماں اور بہنوں کی توجہ چاہوں گا کہ وہ ایک عورت کے صبر کا اور اس کے برداشت کا ذرا سا امتحان کا ذرا سا نمونہ دیکھیں کہ حضرت ابو طلح رضی اللہ تعالیٰ کہ بیٹے کا انتقال ہوا اس معصوم بچے کا انتقال ہوا تو اس موقع پر ام سلیم نے کیا طریقہ اپنایا حضرت انس ابن مالکی صدیس کے راوی ہیں بخاری اور مسلم کی حدیث ہے حضرت انس کہتے ہیں کہ میری والدہ محترمہ نے بچے کے انتقال کے بعد گھر میں سارے لوگوں کو منع کر دیا کہ کوئی بھی اس بچے کے انتقال کی خبر میرے شوہر ابو طلح کو مجھ سے پہلے نہیں دے گا میں پہلے ان کو بتاؤں گی ابو طلح سفر میں گئے ہیں گھر آتے ہیں بیوی کھانا پروستی ہے پھر اس کے بعد بیوی ان کے لیے سجتی دھجتی ہے اور ظاہر سی بات ہے ایک بیوی اگر اپنے شوہر کے لیے میک اپ نہیں کرے گی شوہر کے لیے نہیں سجے گی تو کس کے لیے سجے گی حضرت ام سلیم اپنے شوہر ابو طلح کے لیے اپنے آپ کو سجاتی سمارتی ہیں دونوں میاں بیوی کی ملاقات ہوتی ہے اس کے بعد حضرت ام سلیم اپنے شوہر ابو طلح سے کہتی ہیں کہ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی قوم اپنا کوئی سامان دوسری قوم کے پاس آریت کے طور پر ادھار کے طور پر اگر رکھے تو کیا سامان واپس لینے پر دوسری قوم کو ناراض ہونا چاہیے حضرت ابو طلح نے کہا بلکل نہیں جب ہم نے کسی سے کوئی سامان ادھار لیا ہے تو ہماری ناراضگی کا کوئی مطلب نہیں ہے ہمیں وہ سامان لوٹا دینا چاہیے اور ذرا سا بھی برا نہیں ماننا چاہیے حضرت ام سلیم نے حضرت ابو طلح سے کہا احتصب والدک آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے آپ کا بیٹا بھی اللہ کی امانت تھا اللہ نے آپ کے بیٹے کو اٹھا لیا آپ صبر سے کام لیں آپ ثواب کی امید رکھیں اور اس کے بعد حضرت ابو طلح رضی اللہ عنہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ میں سفر سے لوٹ کر آیا بچے کی لاش گھر میں رکھی تھی مجھے اتنی تاخیر سے کیوں بتایا گیا اتنی لیٹ مجھے یہ خبر کیوں دی گئی وہ ناراض ہو جاتے ہیں صبح ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بتاتے ہیں اللہ کے نبی حضرت ام سلیم کے اس عمل کی تعریف کرتے ہیں اور اللہ کے نبی کہتے ہیں بارک اللہ لکما فی غابر لیلتکما اللہ تبارک و تعالی تم دونوں کی پچھلی رات کی ملاقات میں برکت دے ناظرین اکرام اس کے بعد حضرت ام سلیم حمل سے ہو جاتی ہیں پریگنٹ ہو جاتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو تلہا سفر میں جاتے ہیں سفر کے دوران ان کو درد زے پین آف لیبر ان کو تکلیف ہوتی ہے حضرت ابو تلہا گھبرا جاتے ہیں کہ کیا کیا جائے جب یہ لوگ مدینہ پہنچتے ہیں تب حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کو درد بڑھ جاتا ہے حضرت ابو تلہا یہ سوچنے لگتے ہیں کہ کہیں اگر بچے کی ڈیلیوری کا مسئلہ آیا تو مجھے مدینہ رکنا پڑے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جنگ میں جانا ہے حضرت ابو تلہا دل سے یہ چاہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاؤں لیکن بیوی کی ڈیلیوری کا مسئلہ ہے بیوی کو اس حال میں چھوڑا نہیں جا سکتا حضرت ابو تلہا دعا کرتے ہیں کیا دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تُو جانتا ہے میرے دل میں کیا ہے اے اللہ میرے دل میں بالکل بھی نہیں ہے کہ میں تیرے نبی کے ساتھ نہ جاؤں میں تیرے نبی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں لیکن میری مجبوری کو تُو دیکھ رہا ہے پروردگار میری بیوی کی جو حالت ہے وہ تُو دیکھ رہا ہے اے اللہ میرے ساتھ کوئی مجبوری اگر ہے تو تُو جانتا ہے ورنہ میں اپنے نبی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں لیکن اللہ کی قدرت دیکھئے کہ ام سلیم کی تکلیف ختم ہو گئی انہوں نے حضرت ابو طلح سے کہا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائیے انشاءاللہ مجھے کچھ نہیں ہوگا حضرت ابو طلح جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر جب واپس آتے ہیں تب ان کے گھر میں پیدائش ہوتی ہے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اب دیکھئے کیا تربیت تھی اس گھرانے کی کیا ماحول تھا اس فیملی کا حضرت ام سلیم بچے کو اپنے بڑے بیٹے انس کے ہاتھ میں دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے انس اس بچے کو تب تک کوئی دودھ نہیں پلائے گا جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اس کو لے کر نہیں جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت انس آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہی بچہ سمجھ جاتے ہیں کہ ام سلیم کو بچہ ہوا ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں ام سلیم کو بچہ ہوا ہے حضرتِ عرص کہتے کہ ہاں اللہ کے نبی ﷺ مدینہ کی سب سے بہترین خجور اجوا خجور مگاتے ہیں اور اپنی زبان میں اس کو چوسنے کے بعد بچے کے زبان میں ڈالتے ہیں بچہ زبان سے چوسنے لگتا ہے اللہ کے نبی ہسنے لگتے ہیں مسکرانے لگتے ہیں اللہ کے نبی ﷺ کہتے ہیں کہ ذرا انصارِ مدینہ کی خجور سے محبت دیکھو کہ ان کا بچہ بھی خجور کو چوستا ہے ناظرینِ کرام یہ ام سلیم ہیں اور یہ ان کی فیملی ہے اور ان کے شوہر ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگِ بدر میں ابو طلحہ نے اپنی شجاعت اور بہادری کے چوہر دکھائے اور ان کی آواز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ لَسَوْتُ عَبِي طَلْحَتَ فِي الْجَيشِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ رَجُلِ یعنی ابو طلحہ جب فوج میں ہوتے ہیں تو ان کی آواز میں اتنا دم ہوتا ہے ان کی آواز میں اتنا پاور ہوتا ہے کہ ان کی ایک آواز ایک ہزار لوگوں کے برابر ہوتی ہے ناظرینِ کرام جب حضرت ابو طلحہ کی آواز کا یہ حال ہے تو ذرا سوچئے کہ ان کے ہتیار کا یا ان کے حملہ کرنے کے انداز کا کیا حال ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آواز کو ایک ہزار لوگوں کی آواز کے برابر قرار دے رہے ہیں غزوے احد میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نازک موقع پر جب جنگ کا پانسہ پلٹ گیا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دشمنوں نے حملے کرنے شروع کر دیئے تھے تو جن چند صحابے کرام نے آخری وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا تھا آپ کا ڈیفنس کیا تھا ان صحابے کرام میں حضرت ابو طلحہ بھی شامل ہیں آپ ایک ماہر تیر انداز تھے آپ تیر چلا رہے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھ رہے تھے کبھی کبھی ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی تیر آیا تو حضرت ابو طلحہ نے اپنے سینے کو آگے کر دیا اپنے ہاتھ سے تیر کو روک لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ نحری دون نحری کا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول میرا سینہ پہلے ہے آپ کا سینہ بعد میں ہے آپ کے سینے پر اگر کوئی حملہ ہوگا تو یا رسول اللہ میں اپنے سینے کو پہلے آگے کر دوں گا میری جان پہلے چلی جائے میں آپ کی جان کو بچا لوں گا ناظرین اکرام ابو طلحہ اور ام سلیم سے نو بچے پیدا ہوئے اور راوی حدیث کہتے ہیں کہ نو کے نو بچے قرآن کے قاری قرآن کے حافظ اور اپنے زمانے کے مشہور عالم نکلے یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی جو اپنے ام سلیم اور ابو طلحہ کو دی تھی ناظرین اکرام حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے غزوہ ہنین میں بھی اپنی شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھائے غزوہ ہنین میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو ایک مشرق کو قتل کرے گا اس کو اس کا سامان دیا جائے گا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے تقریباً تیس مشرقوں کو غزوہ ہنین میں خود قتل کیا تھا اور تیس لوگوں کا سامان حضرت ابو طلحہ کو حاصل ہوا تھا ناظرین اکرام حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے دولت و سروت سے بھی نوازا تھا اور انہوں نے اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں جب بھی موقع آیا انہوں نے خرچ کرنے میں اور صرف کرنے میں دیر نہیں کی ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی یہ آیت نازل کی لَن تَنَالُ بِرَّحَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ یعنی تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی سب سے محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی ناظرین اکرام حضرت ابو تلہا بھاگے بھاگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول میرا ایک باغ ہے حضرت ابو تلہا اس معاملے میں بہت مشہور تھے کہ ان کے خجور کے باغات بہت اچھے اچھے تھے تو ان کا ایک باغ تھا بہت ہی قیمتی باغ تھا اس باغ کو حضرت ابو تلہا نے کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ باغ مجھے بہت پسند ہے میں یہ باغ اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر فوراں فرمایا مال رابح مال رابح اے ابو تلہا یہ تو بڑا فائدے کا سودا ہے یہ تو بڑا فائدے والا مال ہے یہ باغ تو بہت قیمتی ہے اس کے بعد حضرت ابو تلہا نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنا یہ باغ چونکہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے میں اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے ابو طلحہ مناسب یہ ہوگا کہ تم یہ باغ اپنے رشتہ داروں کو دے دو جو تمہارے اقارب جو تمہارے رشتہ دار ضرورت مند ہیں ان کو دے دو ناظرین کرام یہاں پر ایک نقطہ یہ ملا کہ اگر ہم صدقہ اور خیرات کریں اگر ہم غریبوں کی امداد کریں اور ہمارے اقارب میں ہمارے رشتہ داروں میں اگر کوئی ضرورت مند ہو تو ہم اس کو ترجیح دیں ہم پہلے اس کو دیں اس لئے کہ اس میں ہم کو دھورہ ثواب ملے گا ہمیں اس میں ڈبل عجر ملے گا ایک تو صدقہ اور خیرات کا جو ثواب ہے وہ تو ملے گا ہی دوسرا ہم کو صلح رحمی کا ثواب یعنی رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ نبھانے کا ثواب بھی اللہ تبارک و تعالی ہم کو عطا فرمائے گا ناظرین کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ سے یہ فرمایا کہ تم یہ باغ اپنے اقارب کو اپنے رشتہ داروں کو دے دو حضرت ابو طلحہ نے وہ باغ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا اپنے رشتہ داروں کے لئے وقف کر دیا ناظرین اس سے یہ اندازہ لگائیے کہ حضرت ابو طلحہ اللہ تبارک و تعالی کی حکم پر کتنی تیزی کے ساتھ عمل کرنے والے تھے کہ ادھر اللہ کا فرمان نازل ہوا اور ادھر حضرت ابو طلحہ اپنا سب سے قیمتی مال اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں ناظرین اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ میں حضرت ابو طلحہ کا یہی حال رہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی حضرت ابو طلحہ کے جوش ایمان میں کوئی کمی نہیں آئی ہے ان کے جذبہ جہاد میں کوئی کمی نہیں آئی ہے اللہ کی راہ میں قربانی کا جذبہ جو ان کے دل میں پہلے تھا وہ اب بھی قائم ہے حضرت ابو طلحہ ایک دن قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرمان ان کی نظروں سے گزرا ان فرو خفا فمسقالا اللہ کی راہ میں نکل جاؤ چاہے تم بھاری ہو چاہے تم حلقے ہو حضرت ابو طلحہ نے اپنے بچوں کو بلایا کہا کہ میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں میں اسلامی جہاد میں جانا چاہتا ہوں میں مسلم فوج کے ساتھ جانا چاہتا ہوں حضرت ابو طلحہ کے بچوں نے کہا کہ اے اباجان آپ نے اللہ کے رسول السسم کے ساتھ غزوات میں حصہ لیا آپ نے حضرت ابو بکر کے دور میں غزوات میں حصہ لیا آپ نے حضرت عمر فاروق کے دور میں غزوات میں حصہ لیا اب آپ بس کریں اب آپ کی عمر نہیں ہیں آپ بوڑے ہو گئے ہیں آپ کمزور ہو گئے ہیں اب ہم آپ کی طرف سے کریں گے حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ نہیں نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے ان فرو خفا فمسقالا اللہ کی راہ میں نکلو چاہے تم ہلکے ہو چاہے بھاری ہو چاہے بیمار ہو چاہے صحت مند ہو چاہے جوان ہو چاہے بھوڑے ہو یہ آیت مجھ سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ میں اللہ کی راہ میں نکلوں میرے بچوں مجھے منع مت کرو میرے لیے سامان تیار کرو ان کی زد میں بچوں نے سامان تیار کیا اور ایک بحری جنگ میں حضرت ابو تلہ رضی اللہ تعالیٰ نے شامل ہوئے اور دوران سفر سمندر ہی میں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حصے میں شہادت کی موت لکھی ت ظاہر سی بات ہے غزے اور جہاد کی نیت سے جانے والا راستے میں بھی اگر انتقال کرتا ہے اس کی موت شہادت کی موت ہوتی ہے راستے میں حضرت ابو تلہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا انتقال ہو جاتا ہے سات دن تک ان کی لاش رکھی رہتی ہے لیکن لاش میں کوئی تبدیل نہیں آتی جب سات دن کے بعد ایک جزیرہ ان لوگوں کو ملتا ہے تو اس جزیرے پر پہنچنے کے بعد کشتی سے حضرت ابو تلہ کی لاش کو نکالنے کے بعد اس جزیرے میں حضرت ابو تلہ کو دفن کیا جاتا ہے وہ کون سا جزیرہ ہے یہ ہمیں معلوم نہیں کسی انجان جگہ میں حضرت ابو تلہ کو دفن کر دیا جاتا ہے حضرت ابو تلہ کی قبر انجان ہے آج وہ کہاں ہے دنیا میں یہ ہمیں معلوم نہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں ان کا جو مقام ہے محترم ناظرین وہ بے مثال ہے اس سے شاید ہی کوئی انکار کریں حضرت ابو تلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد لگاتار روزہ رکھتے تھے حضرت ابو تلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گمنامی کی ان کی موت ہوئی ان کا انتقال کہاں پر ہوا کس علاقے میں ہوا یہ معلوم نہیں ہوتا لیکن ان کی قربانیوں سے بھری زندگی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور دین کے لیے جانے ساری بھری زندگی ہم سے کچھ مطالبہ کرتی ہے ہمیں کچھ سبق دیتی ہے آئیے ہم دیکھیں کہ ان کی صیرت سے ہمیں کون سے دروس ملتے ہیں کون سے اسباق ملتے ہیں حضرت ابو تلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے پہلا سبق یہ ملا کہ ہمیشہ نکاح کرتے وقت ہم نیک بیوی کا انتخاب کریں ہم اپنے گھر میں اپنے ہونے والے بچوں کے لیے جو ماں لائیں اس کی صیرت اور اخلاق کو پہلے دیکھ لیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خوبصورتی پر مر بٹیں اور جو ہمارے گھر میں جو خاتون آئیں وہ ہمارے گھر کے ماحول کو بجائے صدارنے کے ہمارے گھر کے ماحول کو تبا اور برباد کر دیں گھر کے سکون کو غارت کر دیں اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت کی شادی چار چیزوں کو دیکھ کر کی جاتی ہے اس کا مال دیکھا جاتا ہے اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے اور اس کا دین دیکھا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَضْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تم دین کو ترجیح دو دین کو ترجیح دو دین کو ہمیشہ اوپر رکھو دیندار عورت ملے تو فوراں اس سے نکاح کر لو اگر دین کے ساتھ مال بھی ہے جمال بھی ہے اچھا خاندان بھی ہے تو سونے پہ سہاگا ہے لیکن دین میں کوئی کمپرومائز مت کرو ناظرین اے کرام آپ نے دیکھا کہ حضرت ابو طلحہ کو ایک ایسی بیوی ملی کہ جس بیوی کی وجہ سے حضرت ابو طلحہ نے شرک کی زلالت سے شرک کی گمراہی سے توحید کا راستہ چنا ان کی بیوی ان کی ہدایت کا ذریعہ بنی یہ ان کی بیوی کی برکت تھی اس سے زیادہ مبارک بیوی کون ہو سکتی ہے جو اپنے شوہر کی ہدایت کا ذریعہ بنے ناظرین اے کرام حضرت ابو طلحہ کی سیرت سے ہمیں دوسرا سبق یہ ملا کہ زندگی میں تکلیفیں آ سکتی ہیں پریشانیاں آ سکتی ہیں اللہ تبارک و تعالی امتحان لے سکتا ہے ہمیں صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے حضرت ابو طلحہ کے بیٹے کا انتقال ہوا ان کی اہلیہ محترمہ حضرت ام سلیم نے صبر کا وہ نمونہ پیش کیا کہ جس سے دنیا قاسر ہے جس کی مثال پیش کرنے سے اور اس صبر کا نتیجہ کیا نکلا جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے نو بچے عطا کیے کہ سب کے سب قرآن کریم کے حافظ اور قاری نکلے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی زندگی سے تیسرا سبق ہمیں یہ ملا کہ ہم اللہ کی راہ میں جب صدقہ اور خیرات کرنے کے لئے نکلیں تو اپنا پسندیدہ اور بہترین مال اپنا سب سے اچھا مال ہم اللہ کی راہ میں قربان کریں آج جب آدمی اللہ کی راہ میں کچھ دیتا ہے تو سوچتا ہے جو ردی سامان ہے اس کو پہلے دے دیا جائے اچھا سامان اپنے پاس رکھا جائے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں اور آپ کو یہ سبق دیا کہ جب ہم اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کریں تو اپنا محبوب اور پسندیدہ مال ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جب اللہ کی راہ میں کچھ دیتے ہیں جب صدقہ اور خیرات کرتے ہیں تو ردی اور گرہ پڑا مال اللہ کی راہ میں دینا پسند کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے لن تنالو البر حتی تنفقو ممات و حبون کے ذریعے اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بہترین باغ اللہ کی راہ میں تقسیم کر کے اللہ کی راہ میں دے کر کے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جب کچھ خرچ کریں تو ہم اپنا پسندیدہ اور بہترین مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں ناظرین کرام حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو ایک سبق یہ بھی ملا کہ اچھے عمل کا بدلہ آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی ہمیں ملتا ہے حضرت ام سلیم کے صبر کا اللہ تبارک و تعالی نے آخرت میں تو جو فل ہے وہ ملے گا ہی دنیا میں ان کو یہ فل دیا کہ ان کے نو نو بچے پیدا ہوئے جو قرآن کے حافظ اور قاری تھے ناظرین کرام حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے ایک پیغام ہمیں اور آپ کو یہ بھی دیا کہ زندگی کی آخری سانس تک اتباع سنت کا جذبہ ہمارے دل میں موجود رہنا چاہیے بھوڑے ہو گئے ہیں کمزور ہو گئے ہیں لیکن قرآن کریم کی ایک آیت پڑھتے ہیں اور ان کے دل میں جذبہ جہاد بیدار ہو جاتا ہے بچوں کے آگے زد کرنے لگتے ہیں کہ مجھے بھیجو میں جاؤں گا اور بچے بھی بلاخر ان کی زد کے آگے ہتھیار ڈالتے ہیں ناظرین کرام اس میں ہمارے اور آپ کے لئے یہ پیغام ہے یہ میسج ہے کہ ہم بڑھاپے تک زندگی کی آخری سانس تک قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کا ارادہ کریں جب تک ہم ایسا نہیں کریں گے اللہ تبارک و تعالی کی رضا مندی ہمیں حاصل نہیں ہوگی ناظرین کرام حضرت ابو طلح رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلسل روزے رکھ کر ہمیں یہ بتایا کہ انسان کے لئے تقویے کے حصول کا ایک بہت اہم ذریعہ روزہ ہے حضرت ابو طلح نے اپنے حق میں یہ مناسب سمجھا کہ وہ اپنی زندگی کے ایام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کے بعد جو ایام ہیں اب چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کا موقع نہیں ملے گا تو انہوں نے وہ ایام روزے کی حالت میں گزارے اور کیوں نہ ہو روزہ ہے ہی ایسی چیز جو انسان کو تقویے اور تحارت کے ساتھ انسان کو مزین کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے صحیح فرمایا کہ اے ایمان والو تم پر روزہ اس لئے فرض کیا گیا تاکہ تمہارے اندر تقویے پیدا ہو یہ روزہ تقویے اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اور اس کی سپریٹ ہمارے دل و دماغ کے اندر پیدا کرتا ہے ناظرین کرام غزوہ احد کے اندر حضرت ابو طلح نے اپنی جان کو داؤں پہ لگا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیفنس کیا آپ کا دفاع کیا اس میں ہمارے لئے یہ پیغام ہے کہ ہماری جان ہمارا مال ہمارا یہ سب کچھ دین کے لئے وقف ہے اگر ضرورت پڑے تو ہمیں اپنی جان بھی اللہ تبارک و تعالی کی حضور پیش کرنے میں دریغ نہیں کرنا چاہیے حضرت ابو طلح رضی اللہ و تعالیٰ نے اپنی جان کی پروانہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ نحری دون نحرک اے اللہ کے نبی میرا سینہ پہلے ہے آپ کا سینہ بعد میں ہے تیر آئے گا تو پہلے میرے سینے پر لگے گا اس کے بعد آپ کی سینے پر لگے گا تو یہ ہیں محترم ناظرین حضرت ابو طلح انساری ان کی زندگی سے یہ ہمیں عبرتیں اور نصیحتیں ملتی ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان نصیحتوں کو چنیں اور اپنے اندر اصلاح کا جذبہ پیدا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اگلی نشست میں کسی دوسرے صحابی کی صیرت آپ کے سامنے بیان کی جائے گی اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان صحابے کرام کے نقش قدم پر چلے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا